صدر عارف علوی نے تیرہ بلز واپس بجوا دیئے لیکن آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے بارے میں کیا ہدایات کی نیجی ٹی وی چینل نے بڑا دعویٰ کر دیا کچھ دیر قبل صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ دوزار تیس کے مساویدوں پر دستخط نہ کرنے کا اعلان کیا اور کہاں کہ عمل نے ہدایات کی خلاف پرزی کی تاہم اب نیجی ٹی وی چینل نے ایوان صدر کے ذرائع سے بڑا دعویٰ کر دیا نیجی ٹی وی چینل ایکسپریس نیوز نے ایوان صدر کے ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ تمام بل صدر عارف علوی کے سامنے رکھ دیئے گئے تھے انہوں نے دونوں ایوانوں سے منظور تیرا بل واپس کر دیئے تھے جبکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ سے متعلق کوئی ہدایات نہیں دیتی قانون کے تحت یہ دونوں بل ہدایات نہ آنے پر اب قانون بن گئے ہیں آرٹیکل پچھتر کے تحت اگر صدر دس دن میں بل واپس نہ کرے تو یہ منظور سمجھا جائے گا دونوں بل صدر کی جانب سے تیشدہ مدت کے اندر واپس نہیں آئے صدر چاہتے تو پہلے ہی عوامی سطح پر ان بلوں پر اعتراضات کر سکتے تھے صدر مملکت پہلے خاموش رہے جسے نیم رضا مندی کہا جائے گا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیم بل اور پاکستان آرمی ایکٹ ترمیم بل پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا ٹویٹر پیغام میں ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ اپنے عملے سے کہا بغیر دستخط شدہ بلز مقررہ وقت میں واپس کر دے تاکہ غیر مؤثر بنایا جا سکے میں نے کئی بار تصدیق کی اور مجھے یقین دلایا گیا کہ بلز واپس جا چکے ہیں صدر مملکت نے کہا کہ مجھے آج پتا چلا میرا عملہ میری مرضی حکم کے خلاب گیا میں ان لوگوں سے معاپی مانگتا ہوں جو اس قانون سے متاثر ہوں گے اللہ سب جانتا ہے وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا آفیشل سیکرٹ ترمیم بل کے مطابق کوئی شخص جو جان بوچ کر امر ایامہ کا مسئلہ پیدا کرتا ہے ریاست کے خلاب کام کرتا ہے ممنوع جگہ پر حملہ کرتا یا نقصان پہنچاتا ہے جس کا مقصد برائے راست یا بلاواستہ دشمن کو پایدا پہنچانا ہے تو وہ جرم کا مرتقب ہوگا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملزم کا ٹرائل خصوصی عدالت میں ہوگا اور خصوصی عدالت تیس دن کے اندر سماعت مکمل کر کے فیصلہ کرے گی آرمی ایکٹ کے مطابق کوئی بھی فوجی اہلکار ریٹارمنٹ استیفہ یا برطرپی کے دو سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا جب حساس ڈیوٹی پر تائینات فوجی اہلکار یا افسر ملازمت ختم ہونے کے پانچ سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا آرمی ترمیمی ایکٹ کے مطابق خلاف ورزی کرنے والے اہلکار کو دو سال تک قید بامشکت کی سزا ہوگی جبکہ حاضر سرویس یا ریٹارڈ فوجی اہلکار ڈیجیٹل الیکٹرانک یا سوشل میڈیا پر کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس کا مقصد فوج کو کینڈلائز کرنا یا اس کی تضحیق کرنا ہو جرم کرنے والے کے خلاب کاروائی آرمی ایکٹ کے تحت ہوگی سزا الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت ہوگی آرمی ایکٹ کے تحت کوئی حاضر سرویس یا ریٹارڈ اہلکار اگر فوج کو بدنام کرے یا اس کی خلاب نفر تنگیزی پیلانے لگے اسے آرمی ایکٹ کے تحت دو سال تک قید اور جرمانہ ہوگا مطن کے مطابق سرکاری حیثیت میں حاصل شدہ معلومات جو پاکستان اور افواج کی سیکیوریٹی اور مفاد سے متعلق ہو افشان کرے گا اسے پانچ سال قید بامشکت تک کی سزا ہو سکے گی البتہ آرمی چیپ یا با اختیار افسر کی جانب سے منظوری کے بعد غیر مجاز معلومات دینے پر سزا نہیں ہوگی